ایم ایس کی شرائط سامنے آگئی کیا مطالبات کیے گئے اور کیا کڑی شرائط رکھی گئی ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے وفاقی وزیر خزانہ اسد مرک کہنا ہے کہ آئی ایم ایس کے ساتھ پروگرام جلد مکمل ہو جائیں گے تاہم اب آئی ایم ایس کی جانب سے کیا جانب المطالبات کے بارے میں انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا ہے جس کو سن کر عوام کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور ہوش حواس اڑ جائیں گے پاکستان کو آئی ایم ایس کی انتہائی کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لئے سخت اقدامات ٹیکس حضر پانچ ہزار ارب روپے سے زیادہ رکھنے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانب سے انکم ٹیکس کی نبعہ ارب روپے کے چھوٹ ختم کرنے تنخواہدار طبقے کے لئے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے ٹیکس چھوٹ سلانہ بانہ لاکھ سے کم کر کے چار لاکھ پر لائی جائے بجلی اور گیس کے نقصانات کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے ساتھ اگلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا حفظ پاکستان آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت نیپرا اور اگرہ کے فیصلوں میں مداخلت نہ کرے بجلی اور گیس کے ایک سو چالیس ارب روپے کے واجبات عوام سے وصول کرے اور سٹیٹ بینک کو خود مختار بنائے اور ڈالر کی قدر سے متعلق سٹیٹ بینک خود مختار فیصلہ کرے ناظرین اگر یہ شرائط پاکستان مان لیتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ مہنگائی کا طوفان کس قدر پاکستان کی طرف آئے گا آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ایکنومک بہت ڈاؤن ہو چکی ہے تین دن پہلے آپ کے سامنے سٹاک ایکسچینج میں چھ ارب روپے ڈوب گئے ایک ہی دن میں تو سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے ہیں ایسا ایسا ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ